گھنٹی سولمہ باب اور قرحہ بن اظہار بن کے ہاتھ بن لاوی نے بنی روبن میں سے علیاب کے بیٹوں داتن اور عبریام اور پلت کے بیٹوں آن کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے دھائی سو اور اشخاص جو جماعیت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور حرون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعیت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعیت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر مو کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سوائے کورا اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاو تب جس شخص کو خداوند چن لے وہ ہی مقدس ٹھہرے گا اے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں پھر موسیٰ نے کورا کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعیت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعیت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا تو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تُو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور حارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے داتن اور ابریام کو جو علیاب کے بیٹھے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تم ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لائیا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ تُرہا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سوائے اس کے تُو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور ساکستانوں کا وارث بنایا کیا تُو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہائیت تیش میں آ کر خداون سے کہنے لگا تُو ان کے حدیعہ کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کوراہ سے کہا کل تُو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداون کے آگے حاضر ہو تُو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور حارون بھی ہو اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بخوردان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تم اپنے اپنے بخوردان کو جو شمار میں ڈھائی سو ہوں گے خداون کے حضور لاؤ اور تُو بھی اپنا بخوردان لانا اور حارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور حارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور قرآن نے ساری جماعیت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا تب خداون کا جلال ساری جماعیت کے سامنے نمائع ہوا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعیت سے بلکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں تب وہ موں کے بل گیر کر کہنے لگے اے خداون سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا کہہر ساری جماعیت پر ہوگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا تو جماعیت سے کہہ کہ تم کرہا اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابریام کی طرف گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس نے جماعیت سے کہا ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تانہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ سو وہ لوگ کرہا اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن اور ابریام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لوگے کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداون کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خداون کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا موں کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداون کی تحقیر کی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا موں کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قرحہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دھائی سو آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کاہن کے بیٹے علی ذر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے کیونکہ وہ پاک ہیں جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتر بنائے جائیں تاکہ وہ مذہبہ پر منڈے جائیں کیونکہ انہوں نے ان کو خداون کے حضور رکھا تھا اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی چھہریں گے تابل ازر کاہن نے پیٹل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا اور مذہبہ پر منڈنے کے لیے ان کے پتر بنوائے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو حارون کی نسل سے نہیں خداون کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے تانہ ہو کہ وہ قرحہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور حارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداون کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور جب وہ جماعت موسیٰ اور حارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ عبر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداون کا جلال نمائیہ ہے تب موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں تب وہ موں کے بل گرے اور موسیٰ نے حارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذبہ پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لئے کفارہ دے کیونکہ خداون کا کہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی موسیٰ کے کہنے کے مطابق حارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لئے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تب وبا موقوف ہوئی سو علاوہ ان کے جو کرہ کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے چودہ ہزار سات سو آدمی وبا سے چھج گئے پھر حارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی موسیٰ